اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز میں ہوں آپ کا ہوسٹ عاصف اور اپنے چینل گارڈننگ ویڈ مالک میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں دوستو آج ہم بات کریں گے کننوں کے پودے کی کیر کے بارے میں جس کے بعد آپ کے کننوں کے پودے پر بھرپور فلاورنگ ہوگی اور اس کے بعد پودے میں بھرپور فروٹنگ بھی ہوگی اس ویڈیو میں میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا کہ کس وجہ سے ہمارے کننوں پلانٹ پر فلاورنگ نہیں ہوتی یا پھر فلاورنگ ہوتی ہے فلاورنگ ہونے کے بعد سارے پھول جھڑ جاتے ہیں اس ویڈیو کو پورا دیکھنے سے آپ کے کننوں کے پودے سے کے مطلق ساری پرابلم دور ہو جائیں گی ویڈیو کو پورا دیکھئے گا کیونکہ ویڈیو کو بیچ بیچ میں سکپ کریں گے تو ویڈیو کو معلومات آپ سے چھوڑ جائیں گی تو آپ لہٰذا ویڈیو کو پورا دیکھیں جس سے آپ کوئی جانکاری میں اضافہ ہو اس ویڈیو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ پھول آنے سے پہلے اور پھول آنے کے بعد کون سی فٹلائزر کننوں اور دوسرے سٹرس پلانٹ کو دینی چاہیے تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ کیا آپ کے پودے کو بھرپور دھوپ ملتی ہے جتنی دھوپ کی اسے ضرورت ہوتی ہے کننوں یا دوسرے سٹرس پلانٹ کو چھے سے سات گھنٹے کی دھوپ چاہیے ہوتی ہے دھوپ کم ملنے کی وجہ سے فلاورنگ کم ہوگی یا پھر بالکل ہی نہیں ہوگی سٹرس پلانٹ میں فلاورنگ نہ آنے کی دوسری وجہ وہ پانی ہے اگر آپ فلاورنگ کے دنوں میں بھرپور پانی دے رہے ہوں گے تب بھی پھول گر جائیں گے اس لیے جب بھی فلاورنگ کا ٹائم ہو تو تمام سٹرس پلانٹ کا پانی کم کر دینا چاہیے پانی اس وقت تک کم ہی دیں جب تک آپ کو چھوٹے چھوٹے فروٹ بننا نظر نہیں آ جاتے فلاورنگ کے دنوں میں مٹی کو تھوڑا سا نم رکھیں نہ کہ اس کو زیادہ پانی دیں میں پھر سے آپ کو بول رہا ہوں جب تک فروٹ بننا شروع نہیں ہو جاتے پانی کم ہی دیں جب فروٹ بن جائیں تو پھر پانی روٹین سے دینا شروع کر دیں بلکہ پراپر پانی دیں اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہمارے جو فلاور ہیں وہ پھل میں کنورڈ نہیں ہو پائیں گے سوری میں آپ کو یہ بات کہنا چاہ رہا تھا کہ فلاورنگ کے بعد جب آپ کے جو پلانٹ ہے اس کے اوپر چھوٹا چھوٹا فروٹ بننا شروع ہو جائے یعنی کہ کالی میرچ کے برابر ان کا سائز ہو جائے تو اپنے پودے کو پانی پراپر دیں اگر آپ پانی کم دیں گے تو جو ہے نا فروٹ جو لگا ہوا ہوگا وہ گر جائے گا جس سے آپ کا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں سٹرس پلانٹ کے لئے کون سا فٹلائزر دینا چاہیے اور کب دینا چاہیے اور کتنی مقدار میں دینا چاہیے پھول آنے سے کچھ دیر پہلے ہمیں ایسا فٹلائزر پودوں کو دینا چاہیے اپنے سٹرس پلانٹ کو جس میں پوٹاشیم کی جو مقدار ہے وہ زیادہ ہو پوٹاشیم جو ہوتا ہے وہ پھول بننے اور فروٹ بننے میں بہت مدد دیتا ہے اور پوٹاشیم سے جو ہے نا فروٹ کا ذائقہ زیادہ اچھا ہو جاتا ہے اور فروٹ میں چمک بھی آتی ہے اور فروٹ مضبوط لگتا ہے پودے پہ تو اس لیے ہمیں جب یہ ہمارا پودا فلاورنگ سٹیج سے کچھ دیر پہلے آپ اس کو جو بھی کھا دیں اس میں پوٹاشیم کی جو مقدار ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے اگر آپ اورگینک ہاتھ دے رہے ہیں جیسے کچن گارنے کے حوالے سے ہم اپنے چھت پہ ٹیرس گارنے کر رہے ہوتے ہیں تو ہم زیادہ تار اورگینک ہی فٹلائزر استعمال کرتے ہیں تو ہمیں اورگینک میں سی ویڈ فٹلائزر ہوتا ہے اس کا استعمال کرنا چاہیے وہ لیکوٹ فارم میں بھی آتا ہے اور وہ دانے دار بھی ہوتا ہے تو آپ پر لیٹر جو اس کی مقدار ہے دس گرام ہی رکھیں اس کو گھول بنا کے اس کا دیں آپ فلڈ بھی کر سکتے ہیں آپ جو ہے نا اس پودے کے اوپر شاورنگ بھی کر سکتے ہیں دوسرا ہمارا اورگینک فٹلائزر کیلے کے چھلکے ہیں اس میں بھی پٹاشیم کی بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے اس کو آپ سکھا لیں سکھا کے اس کو پیس لیں مکسی میں پیس کے وہ آپ اس کی مٹی میں ملا سکتے ہیں اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو آپ اس کو پانی میں اس کے کیلے کے چھلکے آٹھ دس دن کے لیے بھوو کے رکھ دیں اس کو پھر بعد میں پودے کے اوپر شاورنگ کر دیں یا اس کی جڑوں میں فلڈ کر سکتے ہیں کیلے کے چھلکے میں بھی کافی مقدار میں پٹاشیم ہوتا ہے اور یہ خواد جو ہے دو خوادیں میں نے آپ کو بتائیں یہ بالکل پیور اورگینک ہے اس میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیمیکل کی کوئی مقدار نہیں ہوتی دوستو اگر آپ وسیع پیمانے پہ سٹریس فروٹ کی فارمنگ کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو خواد کی کیمیکل پہ جانا پڑے گا کیونکہ اتنے بڑے پیمانے پہ ہم اورگینک پہ جائیں گے تو ہمارا بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں ہمارے جو ہوتا ہے کیچن گارننگ اس میں تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس ایک دو پلانٹ ہوتے ہیں اگر اس پہ بیماری آ بھی جاتی ہے تو ہم اس کو اورگینک فٹلائزر اورگینک جو ہوتی ہے پیسٹی سائیڈ اس کے ذریعے ہم اس کو کور کر سکتے ہیں جب آپ فارمنگ اس کی پرابر کر رہے ہیں تو آپ کو اورگینک پہ نہیں جانا تو اگر آپ اورگینک پہ جائیں گے تو اس سے آپ کا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے تو آپ کو فارمنگ کے حوالے سے کیمیکل پہ ہی جانا پڑے گا یہ ہمارے پاس جو ہے نا مسمی پلانٹ ہے آپ دیکھیں اس پہ ماشاءاللہ بہت ہی بر بر کے فروٹ آئے ہیں میں نے پہلے بھی کئی دفعہ اس پودے کو اپنی ویڈیو میں دکھایا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ فروٹ بننا بھی کہیں کہیں شروع ہو گئے ہیں چھوٹے چھوٹے مرچ کے سائز کے جو ہے نا جی فروٹ بن رہے ہیں اگر آپ کیمیکل فٹلائزر کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ایس او پی جو کھاد ہوتی ہے اس کو آپ دس گرام پر لیٹر پانی میں ملا کہ اس کا فالیر سپریہ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو فلیڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایک لیٹر میں بیس گرام جو ہے نا ایس او پی پوٹاش جو کھاد ہوتی ہے اس کو ملا کہ آپ پودے کی جڑ میں دے سکتے ہیں اگر آپ کیمیکل فٹلائزر استعمال کیمیکل پیسٹی سائیڈ آپ استعمال کر رہے ہیں تو آپ اس کو اس عمل کو ہر بیس دن کے بعد دہرائیں اور اگر آپ اورگینک کر رہے ہیں فٹلائزر جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کئی ویڈیو میں بتایا ہے کہ اورگینک جو پیسٹی سائیڈ ہوتا ہے وہ ہے نیم کے جو پتوں سے نیم کی نمولیوں سے بنایا جانے والا جو ہوتا آئل وہ آپ اگر کر رہے ہیں تو آپ دس دن بعد اس کو اس عمل کو سپریہ کے عمل کو دہرائیں کیونکہ اورگینک میں اتنی پاور نہیں ہوتی جیسا کہ کیمیکل جو ہم سپریہ کر رہے ہیں اس میں زیادہ طاقت ہوتی ہے تو اس کا جو بیس دن کا پیریڈ ہوگا اگر آپ اورگینک کو سپریہ کر رہے ہیں تو آپ اس کو دس دن بعد لازمی اس عمل کو دہرائیں دوستو یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائیں فٹلائزر کے حوالے سے اور جو اس کا جو پیسٹی سائیڈ ہے چاہے وہ اورگینک ہو چاہے وہ کیمیکل ہو اگر آپ پراپر اس کو استعمال کر رہے ہیں کسی بھی پودے کے اوپر ایک پودے پہ ہزار پھول آتا ہے تو آپ کہیں کہ وہ سارے کے سارے جو پھل میں کروڑ ہو جائیں پھول ایسا نہیں ہوتا دوستو وہ میرا خیال ہے کہ ففٹی پرسنٹ سے بھی کم جو ہے پھول وہ پھل میں کروڑ ہو پاتے ہیں وہ ایسا کیوں ہے یہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ پودے کی اپنی کپیسٹری ہوتی ہے طاقت ہوتی ہے کہ اس نے کتنا پھل دینا ہے جیسا کہ یہ پودے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر پھول تو بے شمار آئے ہوئے ہیں آپ گن نہیں سکتے لیکن اس کی جو پودے کی جسامت ہے وہ اتنی بڑی نہیں ہے تو پھل بھی اس حساب سے آئیں گے جیسا کہ پودے کی جسامت ہوگی دوستو ایک بات اور آپ کو بتاتا جاؤں ہمارے پودے پہ پھل جو پھول کیوں نہیں ہو پاتے پھول گر جاتے ہیں اس کی ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے بعض اوقات تیز آندھی آ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی پھول گر جاتے ہیں آندھی کی افطار جو تیز ہونے کی وجہ سے ہمارے پھول پودے کے گر جاتے ہیں جس سے ہماری پیداور متاثر ہوتی ہے اور ایک اور بات موسم کے حوالے سے بتاتا جاؤں بارش بھی اس میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے کیونکہ بارش اگر دو یا تین دن پرابر ہو رہی ہو تو پھول میں جو پولی نیشن کا عمل ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہشرات الارض جو اس کے اوپر پولی نیشن کر رہے ہیں تو پولی نیشن کا عمل ایک تو ہوا کے ذریعے ہوتا ہے دوسرا یہ اشرات الارض ہوتے ہیں تیسرا جیسا کہ ہم جب پودے کو یہ جیسا یہ پودا میں نے ہلایا تو اس سے تھوڑا زردانے ہوتے ہیں دوسرے پھول کے اوپر گر جاتے ہیں تو جس پولی نیشن کا مکمل ہو جاتا ہے دوستو بارش جو پرابر دو یا تین دن ہو تو اس سے جو زردانے ہیں وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں جس سے پھل میں کنورڈ ہونے میں مشکل پیش آتی ہے تو یہ دو تین چار ریزن تھے جو میں نے آپ کو بتائے دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لیں اگر سبسکرائب کریں گے دوستو تو ہمیں آگے بڑھنے میں مدد ملے گی یہ آپ کی وجہ ہی سے ممکن ہوا ہمارے ایک ہزار سے اوپر سبسکرائبر ہو گئے ہیں تو یہ آپ دوستوں کی محبت ہے اور نئے دوستوں کی جنہوں نے ہمیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں ان کا تہہ دل سے شکریہ کرتا ہوں جو ہمارے دوست پرانے ہیں جنہوں نے جب ہم نے چینل شروع کیا تھا تو ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کیونکہ ایک سٹیپ سے زیرو سے بلکہ ہم نے شروع کیا تھا اور ایک ہزار سبسکرائبر ہو گئے ہیں یہ سب دوستوں کا تعاون کی وجہ سے ممکن ہوا ہے اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک اللہ حافظ